یہ سب کچھ استاد اکرامی اپنوں سکھان دینے استاد استاد بارچوی بہت ہی جگہت اللہ تعالیٰ دا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داوی باربا فرم ہیلو اسلام علیکم جی کیا آلے دوستو امید کرتے ہیں تو ہی سارے بھائی دوست خیر خیریتنا اللہ تعالیٰ کرن وآلہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہاں فٹا میرے یوٹیوب چینل نے محکے نولی بار دینے اسلام یہ جی میرا افیشل چینل ہے اے دیتا ہی میں تن دستانگا والدین تے استاد اکرام دی عزت اور احترام دے والی دے متعلق تے ویڈیو شروع کرنے پہلے تن سارے دوستان کو لو گزارش ہے کہ میرے چینلزوں سسکرائب کرو میری ویڈیوزوں لائک کرو تاکہ میں اندہ اچھے اچھی ویڈیوز اپنے دوستان بنا زکا اور تھونم ہویا کر سکا کہ آج میں تھونم دستان لگ گئے ہیں والدین تے استاد اکرام دے عزت اور احترام دے متعلق والدین اور استاد والدین تے استاد متعلق بہت ہی اندہ دے عزت احترام بہت ہکم دیتا گئے ہیں قرآن مجید دے چاہیے حدیث مبارک چاہیے بہت جگہ تھے اس چیز دے تلقین کرتے گئے کہ اپنے والدین اور استاد اکرام دے بہت ہی زیادہ عزت احترام کتہ کرو پہلے تھون جا دستان جا رہا ہے والدین دے متعلق والدین والدین دے چاہیے جاندے لے اپنے ماں باپ ماں اور باپ جو کہ اپنو پیدا کر دینے کیونکہ اللہ تعالی نے دنیا ہر چیز دے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائے کہ اپنے دنیا پیدا کرنے دے اللہ تعالی نے ماں باپ بنایا جو کہ اپنے پیدا کردینے ماں باپ ہستی جگہ دنیا دے لے کے لئے ہون دیئے اور اپنے پیدا کر دیا اور اپنی پربریش کر دیئے والدین اچھا ہے گئے پہلا ہے گئے ماں جو کہ اپنی اچھے طریقے سینال پروریشی کردی ہے مہاد مطلق حکم ہے کا حکم مبارک آپ نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں نیچے جنت ہے آپ نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں دے دھلے جنت ہے اس لئے پاں چاہید ہے آپ نے مہادی بہت ہی عزت اور احترام کرنا چاہید ہے کیونکہ اگر آپ ماں باپ دے خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیامتہ دن بھی آپ نے جنت تا فرماوانگے باپ دے خدمت کریں گے باپ دا خدمت کریں گے باپ جو کہ کھانے ہستے ہماتے ہیں اور اپنی اچھی پروریش کردینے باپ کے متعلق بھی فرمایا گیا ہے کہ اپنے وستے کمو دینے سارا دن محنت مشکت کر دینے اور اپنی اچھی پروش وستے جو ہو سکے وہ کر دینے کہ ایسی افدی اولاد دلکلی اچھی تکینل پروش کر سکیے باپ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے جیسے ماں جنت کا ماں کے پاؤں کے نیشے جنت ہے ویسے ہی باپ جنت دا دروازہ نے تو یہ سوچ لو اگر اپا کس چیز کسی کر ایک کسی کمرج جس تو بھی انٹر ہونے سفت پہلے پر دروازہ ہی کھولے اس وقت ضروری ہے کہ جنت حاصل کرنے وقت باپ دا بہت ہی درجہ ہے اس وقت ہم اپنے ماں باپ دا بہت زیادہ عزت احترام کرنا چاہیدے انہوں نے بہت شاہ رکھنا چاہیدے ماں باپ دے متعلق اللہ تعالیٰ کی حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر تھوڑے ماں باپ بھڑھا پی دیو مرچ پہن جان تو اونا نو اوفو بھی نہیں کہو بلکہ ادھی خدمت کرو رونا دا خیال دا ادھا بہترام دا دوائی وغیرہ دا بلکل ہی خیال کرنا چاہیے دا ہے ادھے بعد اگے اس تو آدھا استاد استاد بارچ فرمایا گیا کہ استاد جو کہ اپنے روحانی والدین ہیں کیونکہ دنیا دے جو کچھ بھی اپا دنیا دے اندر جو کچھ بھی اپا اٹھن بیٹھن کھان پین رہن سین دے طریقے جو کچھ بھی ہے اپنو استاد اس کو دینے کیونکہ والدین دا کام ہے گے صرف جنم دینا دے بعد اگے اپنے دنیا دے چال طریقے کی میں بیٹھنا ہے کی میں اٹھنے ہے کس نل کس طریقے گل کرنی ہے کس نکی ہے جواب دینا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے یہ سب کچھ استاد اکرام یہ پنو سکھان دینے استاد استاد بارچ بہت ہی جگہ تے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بھی بار بار فرمایا ہے کہ اپنے استاد دا عزت و احترام دا خیار رکھو انہوں نے عدب کرو جتے بھی ملنٹ ہونوں ملنے جے کسے محفظ جتے بھی انہوں نے عزت اور احترام کرو اور انہوں نے بلکل ہی اپنے والدین دیتے رہاں انہوں نے نالے سلوک کرنا چاہے دے پانو اور اللہ دے ایک نیک ولی دا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا کہ جنے میں نوں ایک لفظ ہی پڑھایا تے وہ میرا استاد ہے استاد دا مقام اپنے ماشر بہت ہی زیادہ ہے چاہے اپنے سکول دے استاد ہوں کہ چاہے میں درسے دے ہوں استاد دا مقام بہت ہی زیادہ ہے تے والدین دا ماشاءاللہ بہت ہی مقام زیادہ ہے تے اس وقت اپنے چاہے دے کہ اپنے والدین استاد اکرام دے بہت ہی عزت احترام دے خیال کرنا چاہے دے انہوں نے جتھے بیٹھے جھکے ملنا چاہے دے جھکے انہوں نے سامنے نظر جھکا کر چلنا چاہے دے ادب احترام دے سامنے کھڑا ہونا چاہے دے جنت ہو سکے جتھا تک زیادہ تو زیادہ ہو سکے انہوں نے عزت کرو انہوں نے احترام کرو اور ہو رہا دے لو دوسرے بھائی ہیں دوستان دے بھی ماں باپ دا عزت اور احترام کرنا چاہے دے کیونکہ ماں باپ سب دے برابر ہون دے ہر قسم دے ہر قسم دے ہر قسم دے ماں باپ نے اپنے ماں باپ سمجھنا چاہے دے امید کرتا ہے توسی پہلے بھی بہت سے بھی ویڈیو استاد اور والدین دے متعلق دیکھے آن گیا لیکن یہ خاص کر ویڈیو میں نے اپنے دوستان بھائیاں ماں سے بنائی ہے تاکہ انہوں نے والدین اور استاد متعلق کچھ نہ کچھ معلومات دے سکا اور انہوں نے علم جی اضافہ کر سکا اور درستکان کے والدین اور استاد اپنی زندگی دے ویچ کی مقام ہے میرے یوٹیوب چینل نیم ہے نولیج باوٹ دین السلام جی میرا افیشل چینل ہے میرے چینل نو سسکرائب کرو میری ویڈیوز نو لائک کرو اور کمنٹس کر کے دسوں کے تھونوں سب دوستان اور بھائیاں نو میری ویڈیو کیسی لگی تاکہ میں آئندہ بھی ایسی اچھے اچھے ویڈیو اپنے دوستان بھائیاں واسطے بنا سکا اور انہوں نے میں علم جی کچھ نہ کچھ اضافہ کر سکا مل دیں پھر اکیلی نئی ویڈیو اور تک واسطے اللہ حافظ